آج ہیں ویڈیو پر جلدی جلدی جو پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے ٹاپ پر ای ڈبل ایل آل کا سائن ہے اسے آپ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بزریہ نوٹیفکیشن موصول ہو جائے کریں جی ہاں باتیں کریں گے آج آپ سے جس طرح رات کے سیشن میں کر رہے ہیں نجم عزیز سیٹی جو ہے وہ پی سی بی افیرز کو رن کرنے کے لیے اطلاعات ہیں خبریں کہ تیار ہیں لیکن می بھی مائٹ بی ای پوسیبلیٹی کہ وہ چیئرمن کی حیثیت سے رند نہ کریں یا وہ چیئرمن بن جائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ رمیز راجہ پوری طرح سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے رائٹ آف نہیں کیے جارے کیونکہ آپ کو پتہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کو خوش رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں منافق کہ وہ ادھر بھی اچھے ہیں وہ ادھر بھی اچھے ہیں ہر طرف وہ ہی اچھے ہیں واقعی پیچھے وہ کیا ہوتے ہیں اللہ معاف کرے ٹھیک ہے اور تو یہ منافقت والی عادت میں نے ان کی ہیبٹ بتائی ان کی برائی نہیں کی ہے تو بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حیثیت سے رہیں کیونکہ آج انہوں نے بڑے اعلانات بھی کر دی ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں عونریبل پرائیم منسٹر آف پاکستان جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں 24 گھنٹے سے اوپر ہوا ہے جناب شہباز شریف صاحب کا کہ کیا وہ رمیز حسن راجہ کو پوری طرح رائٹ آف کریں گے یا نہیں کریں گے باقی آج کے دن کا جو میچ اہام میچ کل چننائے جیتی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ریویو پورا پوست میچ کیا آپ ضرور دیکھئے گا پروزن کونز اس میں رسی بھی جیتی بازی کیسے ہاری چننائے نے جو کیا وہ تو کیا دوبے نے اور اتھاپا نے ممبئی کھیلے گی پنجاب کنگز سے وہ بتائیں گے کارکردگی بتائیں گے لاس فائیو انکاؤنٹرز میں کون اوپر ہے اوور آل کوئی ایسا مارجن نہیں ہے دونوں ٹیموں میں 27 میں سے 14 ممبئی اور 13 پنجاب کنگز پھر آپ کو یہ بات بتائیں گے جو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ کرنے پر مجبور ہیں ہاردک پانڈیا کا جو بیہیوئر تھا with most senior one of the most senior bowler in Indian cricket right now یا these days محمد شامی سے تو کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہاردک پانڈیا خود کو کیا انہوں نے انڈیا کے لیے دس ہزار رنز بنا دی ہیں اور یہ سب ایک لیگ کا محصتہ اور ایک ایسی لیگ کا محصتہ جہاں آپ کے رنز بلو پار آئے ہیں آپ کی کارکردگی according to your standard نہیں ہے آپ unfit ہیں ٹیم انڈیا کا regular part بھی نہیں ہے ورلڈ کپ میں بہت ہی controversial selection تھی آپ کی کہ آپ سے بولنگ بیٹنگ کریں گے بولنگ نہیں کرائیں گے تو شروعات نجم عزیز سیٹی سے ہی کرتے ہیں کہ میرا خیال سے جو اب honorable prime minister of Pakistan جناب شہباز شریف صاحب ہیں میرا خیال سے یہ والی جو government ہے یہ نجم صاحب کو مجبور کرے گی اور ان کی خدمات سے مستفید ہونا چاہے گی لیکن رمیز راجہ جو کہہ رہے ہیں میں شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں مطلب یہ تو وہ دولن ہو گئی کہ جو دولہ کا انتظار کر رہے ہیں کیسے گھوارہ کر رہی ہے جب patron in chief عمران خان تھے یعنی کہ prime minister عمران خان تھے تو آپ تو چوڑے ہو کے گھوم رہے تھے بھائی اب کس بات کی آپ انتظار کر رہے ہیں مطلب شرمندہ ہو جانا چاہیے آپ کو تو اب تک جو ہے اپنا resign بھیجوا دینا چاہیے تھا لیٹ ہو گئے 48 آورز میں آئی سی سی میٹنگ کے بعد آئے آ کر آپ نے ایک اور فیصلہ کیا یار دیکھیں میں پہلے بھی خیال کر کے چلا گیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آج پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤ آج پاکستان کے اندر ایک آخری department رہ گیا تھا جس کا رام تھا port kasim authority اس کو بھی آج بن کر دیا گیا یعنی کہ پاکستان میں جتنا غریب کا بچہ یعنی کہ cricket سے محبت کرنے والے جو department سے چھوٹے چھوٹے آپ کو بھی پتائے department ہوتے ہیں ان کے لڑکے کھیلتے ہیں یہ ان کو فیڈ کرتے ہیں مہانہ پیسے دیتے ہیں ان کا روزگار جلتا ہے بریڈ اینڈ بڈر تھا وہ چھل لیا عمران خان نے اب وہ جب پیٹن انچیف نہیں رہے وہ وزیراعظہ بھی نہیں رہے تو شہباز شریف آ چکے ہیں شہباز شریف کو آنے کے بعد آنے کے بعد رمید حسن راجہ نے سب سے پہلے اپنا تو ریزگنیشن بھیجینا چاہیے تھا اگر تھوڑی سی بھی غیرت ان میں زندہ تھی اور اگر اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو غیرت آ جائے تو تینکیو وریمچ کر کے ریزائن لکھے اور بھیج دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو کالر سے بگڑ کے بھار کر دیں کیونکہ آپ کے کالر ہی ہاتھ میں آیں گے کان آپ کے نظر نہیں آتے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج رمیز حسن ناجہ نے ایک اور فیصلہ کر دیا اپنے بھائی میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ سو بچے کس کے ہیں کس کے ہیں یہ سو بچے کس کی مندوری سے یہ سو بچوں کو تیس ہزار روپے مہانہ دیں گے انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین کے اور اس کے اوپر وہ اپنے پوکے بھی بٹھائیں گے جو انٹرنیشنل کوچی دوں گے میرا سوال یہ ہے یہ کس کے گھر کے بچے کھلائیں گے یہ کام پر ان بچوں کو کال لے کر آئے ہیں ان بچوں کو جن کے پاس چیک اچھے ہیں بڑے والے یا لانت ہے ایسی سوچ کے اوپر کہ بغیر کسی کی مندوری کے آپ کی آثورٹی ہے کتنی یا ایک تو شب و خون مار کے آپ پچھلے دروازے سے آکے سیٹ پہ بیٹھے پھر ان لوگوں کے بچوں کو بھی آپ نے بلا لیا جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں یا جان پہچان کے بھی لوگ ہیں کیا پاکستان کے نصیب میں غریب کے بچے کا کھیلنا نہیں منتا کیا کتنے گھروں کے بچے ہیں جو غریب ہیں جن کے پاس چیزیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے یار یہ اسی گھر کے بچے لے کر آگا ہے جس طرح کی ٹیم آپ نے بنائی بھی ہے یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ بغیر مندوری کے یہ بچوں کو کیسے آناؤنس کر دیا انہوں نے کس سے لی مندوری گرکٹ کمیٹی نے گورننگ بورڈ نے کس نے مندوری دیئے بھائی کچھ تو ہے جس کی پرداد آ رہی ہے کسی نے تو انہیں گرین سگنل دیا پاکستان کا بلیزر مطلب اپنی مرضی سے پہنا ہوگے آپ لانت ہے ایسی سوچ کے اوپر اور ایسی ریکمینڈیشن کے اوپر پہلی فرصت میں صفہ دیں اور میں جو آنے والے جو بھی چیئرمن ہوں گے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں جتنی دیپارٹمنٹل کرکٹ کی اس کو بہال کیا جائے اس لانتی نظام کو اس لانتی نظام میں جن جن لوگوں نے پیسے لیے ان کو بھی پاکستان کرکٹ پورٹ سے باہر کیا جائے چولے چولے بجگہیں زد کے آگے کوئی ٹیمارٹر بیٹھ رہے کوئی آلو بیٹھ رہے کوئی فرینچ پرائز کوئی مچھی بیٹھ رہے کوئی بیہرہ لگا رہا ہے کوئی موچھی بن گیا کوئی پکوڑے ڈال رہا ہے اپنے لانتیو ٹھیلا ٹھیلا تک لگا لیا فورمر کرکٹرپ سے یار یار حیران کن بات ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہاں وہ حفیظ بولو ناب بولنگ ہے وہ تو اس وقت تو بڑا چلہ رہے تھے کہ عمران خان سے جا کے بات کروں گا سوفیر اپ ڈیٹ کی ہے عمران خان نے بلی گالا میں مٹا کے تم سر ٹھو گئے کہ یار بات یہ ہے اب بولو اب بولو بہت سارے کرکٹرز گئے تو ان کا قدیر ایس کرکٹ پرسن اتنا اونچا نہیں تھا میں سیاست کی بات نہیں کروں گا کہ وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر منوالے تھے عمران خان صاحب وہی ایک فنومنہ تاؤن کا وہی پرانی سوچتی آسٹریلیا کی سٹیٹ کرکٹ میں کھیلا ہوں بہت ارہاں یہاں آتے ہی سوچ کے اوپر بھائی کونسی کمپیٹیٹف کرکٹ ہوتی ہے یار آسٹریلیا کی سٹیٹ کرکٹ کیا کر لیا اس کرکٹ نے انڈیا کے بچوں نے جا کے ان کو آلٹیمیٹ ٹیس سیریز ہرا دی ابھی پاکستان میں وہ ڈاؤن این آؤٹ پچس پر آپ دیکھیں کس طرح کی بکار کرکٹ کھلتے رہے اگر ان کے چار پانچ سات مین پلیئرز نہیں تھے کیا بیک اپ تھا ان کا کہ وہ اس ٹیم سے آر کے چلے گا پاکستان کی تین سو نہیں بچا پائے وہ دو بار کون سا فورمول ہے بھائی اس وقت بڑی بڑی جو نیشنز ہیں ان کے بڑے بڑے نام چیپل وغیرہ سب کہہ چکے کہ اصل میں جو دومیسٹک اسٹرکچر ہے اس وقت وہ انڈیا کا ہے کرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں صرف کرکٹ کی بہت پہ اور لانت بھیج دوں میں لوگوں کی یار انڈیا میں اس سال جو ہے نا اسٹریٹ چیلرن کا وائلڈ کپ کھیلا جائے گا دوسرا آہ یہ بھی تو گیارہ سال کا بچہ تین کنٹریز میں پاکستان کا نہیں ہے بولیویا تنزانیا بوٹس وان اپ دنیا کی ہر تھگیوی قوم کا نام ہے اس کے اندر نہیں ہے تو پاکستان کا نام نہیں ہے لانت ہے ایسی سوچ کو یہ پروپوزل تمہارے پاس کیوں نہیں ہوتا کہ غریب کا بچہ کھیل دیا روڈ سوٹ کے ہی 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 اس پہ تمہاری ٹیم کیوں نہیں ہے اچھا ایک جواب تمہارے پاس یہ سو بچے کس کے گھیرگار کے لا کے تم ان کو 32000 رفعہ مہانت ہوگے بھائی کس کے بچے ہیں یہ پتہ چلنا ضروری ہے اور کس نے منظوری دیئے بغیر منظوری کے یہ کم ہو کیسے جاتے یہ ایسی ہو جاتے مرضی ہے میری یار ایسی کی سیسی کر دیئے تم نے یار ایک ہی کھیلے ہمارے پاس میرا جسم میری مرضی اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ہے تو اپنے فیصلے پھر آزاد کرے کون کرے یا تو چیئر میں نہیں سب کچھ ہوتا ہے باقی کے لوگ تو پکوڑے لگاتے ہیں پولٹیکل اپوائنٹمنٹ میں بھی اگر بھائی جو چیئر میں آتا ہے بغیر منظوری کے کام نہیں کر سکتا یہ منظوریہ دیتا کون ہے یہ کون ہے جو منظوری دیتا ہے اور یہ کون ہے جس کا نام منظور ہے یہ کس کے کلے پکڑ کے تم دوگے اب تیسی زہزار روپے اور حیران کن بات یہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ شہباز شریف صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن آپ آئی سی سی میں ابھی رسوہ ہو کے آئے ہیں آپ کے پرپوزن بلات مار دی یہاں کے نئی چیزیں وطاروں میں یہ کر دوں گا سو پچھے چلا دوں گا میری ایڈیا وہ جو سٹریٹ چلنن کا ورلڈ کپ اب انڈیا میں ہوگا ہاں بھائی ٹرانس ہمارے کیا ہوگا اس میں مکس جینڈر مکس جینڈر ہوگا بھائی یہ نہیں ہمارا سوشل میڈیا پیسی جینڈر ہوگا بچے بچیاں سب کھیلیں گے ایک ہی ٹیم ہوا کرے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 49 ممالک میں تمہاری ہٹتی نہیں ہے سن کے نہیں نہیں کی نہیں ہٹتی نہیں پانکستان میں غریب بچہ نہیں روڈو پہ چل رہا وہ والے بچے چاہیئے جن کے اببو کہتے ہیں بلینک چیک دوں گا وہ بچے پسند ہیں ان کو بلینک چیک کہاں ڈال لیا تم نے بھائی وہ تو اصل بات بات میں آئی ہے بھائی وہ تو اصل بات بات میں آئی ہے بلینک چیک تو کسی نے کہا تھا میرے بچے کو گرگٹ گلوا دو میری ہٹی بھی ہے آج انہوں نے آناؤنس کیسے کر دی ہے منظوری کس نے لیا ہے انہوں نے کس سے منظوری لیے کون منظور نظر ہے آقا یہ پکڑے کہاں سے کس کے پلے ہیں بھائی ان کی اکاؤنٹیبلیٹی تو کرو یہ ہے کون یہ کہاں پرفارم کرتے تھے آیا ان میں کرگٹ کا کتنا ٹیلنٹ ہے یا یہ کچھ الٹی سی تھی چیزوں میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں پندرہ سولہ ہزار کرگٹرز کا چولہ تم نے بند کر دیا اس میں سے سو بچے نکال کے لئے لانت ہے تمہاری آمیر سوئل یاد آگئے مجھے بہت ساری باتوں پر میرا اختلاف ہے آمیر سوئل سے لیکن وہ عمران خان کے اس بات پر ہمیشہ سے ڈٹ کر کھڑے رہے کہ ایک صاحب نے کہہ کہہ کہ دپارٹمنٹل کرکٹ کی ایسی کی تیسی پھیرتی وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کبھی پیچھے آمیر سوئل ایک بڑے زبردست مین منیجمنٹ کے آدمی میری ان سے کوئی دوستی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سچی بات میں یہ بات آ دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں نا اٹھالیس گھنٹے یہ پاکستانی کرکٹر جتنے صابق کرکٹر ہیں اس میں فس کراس کے بھی ہیں یہ یک زبان ہوا ہے تھے میران خان کے خلاف کہہ رہے تھے کہ یہ میران خان تم ٹھیک نہیں کر رہے اب یہ اٹھالیس گھنٹے سے تم لوگ چپ کیوں بیٹے ہو اب تک اب بتاؤ نکلا روڈوں کے اوپر شہباز شریف کے خلاف اور بولو اور سیاست کی بات ہم کرتے نہیں ہیں نہ کبھی کریں گے دو لائنیں بتا دوں ہمارا کوئی کرکٹر پر شبہ خون نہیں ماننے دوں گا پاکستان میں میں کسی کو کسی سیاست سے کوئی لہنا دینا نہیں ہے میرا نہ افی بھائی کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے پولیٹکس کا لیکن دو لائنیں بتا کر ایک لائن بولنا فرض سمجھتا ہوں لوگ آج کل جو پولیٹیکل محول ہے لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں شہباز گل جو عمران خان کے سب سے خاص آدمی تھے میں کسی کی طرف نہیں ہوں بھائی ان کو ایک بہت بڑے آدمی مطی اللہ نے روکا اور ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کی اور ان کا انٹرویو لیتے ہوئے یہ بولا کہ یار وہ جو سڑکوں پر آپ لوگ نعرہ لگوا رہے ہیں کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے وہ نعرہ ذرا آپ لگا دیں بولو نا امریکہ مردہ بات بولو بھٹی کیوں بڑی ہے تم لوگوں کی ہاں میں تو سیاست پر دو لائنیں پیار سے بتا رہا تھا کہ یہ ہے اب وجہ کیا ہے وہ ان کو مو پہ بول رہے ہیں کہ آپ کو تو وہاں کی جنیستی سے پیسے آتیتان خواہتی ہے امریکن نیشنل ہیں امریکن نیشنل ہیں لوگ یہ لیڈران آپ کو سڑکوں پر لڑوا رہے ہیں او بھائی آپ کا مسئلہ آپ کے گھر کی گروسریز ہونا چاہیے لیڈر کوئی بھی رہے آپ کو پتہ تیل چاہت تین سال میں کتنہ مہنگ ہو گیا بچو امریکہ مردہ بات کا نعرہ لگوا رہے ہیں یہ سب پاسپورٹ ہولڈر ہیں امریکہ کے اپنی خودداری تم سے پہلے بیش کر آ چکے یہ بس بہرحال بات یہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے یوٹیوب پر ہیں گوگل پر اور ہم تو بھائی ہمیشہ پاکستان میں دیپارٹمنٹل کرکٹ شروع ہونی چاہیے جی کوئی بھی چیئرمن ہے نجم سٹیو یا رمیز راجہ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کسی طرح بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کیوں کریں ان کی کس بات کی سو بچوں کا ریکارڈ چاہیے سو بچے کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے نا بات سیدھی سی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کی کرکٹ پر رات و رات شب و خون مارتے ہیں میں تو وہ محمد وقا سیاد آگیا مجھے کرکٹر بچارہ یہاں کا وہ بچارہ بائیکیاں چلا رہا ہے تندور پہ کوئی روٹیاں لگا رہا ہے وہ پشابر کا کرکٹر وہ بھار رہا ہے گھروں کے چھولے کیار بند کر دیئے انہوں نے انہوں نے لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن سے میرے میرے ڈومین کی لوگیں کرکٹرز ہیں ان کی فیملیز ہیں ڈومیسٹیک ہو کلب ہو وہ بھائی کرکٹ تو چلنے دیتے نا یار تمہاری جیب سے پیسے جا رہے تھے کیا تمہارا کیا نقصان تھا اس میں یار ہی بھٹنٹر پیسے دے رہے تھے صحیح بات ہے اور نجم عزیز سیٹی جنہوں نے پی ایسیل کا پودا لگایا تمہارے پوکے نہیں کھیل پا رہے تھے تمہارے پوکے پنٹر پرچیاں نہیں چل پا رہی تھی تمہاری اور سچی بات یہ کہ نجم سیٹی صاحب کا ہی لگایا ہوا پودا تھا اس سے پہلے بہت سارے تیس مار خانوں نے پھر وہ ریکویسٹ میں ہے اب ان کے اوپر ہے کہ ان کی اپنی پرسنل جو مصروفیات ہیں وہ کتنی بڑی ہوئی ہیں لیکن آئی تنک کے جو اندر کی خبریں وہ یا تو گورننگ بوٹ میں ہیڈ کریں پی سی بی کے افیرز کو رن کرنے کے لیے انہی کا نام فائنیل آئیز ہو گیا ہے انہی کا نام شورٹ لسٹ ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ہی لوگ پاکستان کے کرکٹ کو پیار محبت کے ساتھ آگے چلائیں گے کیونکہ ان میں فی بھائی وہ والی عادت نہیں ہے میں والی یہ میں والا آدمی جو ہوتا ہے یہ برباد کر دیتا ہے میں نے جو کہہ دیا بھائی وہ تیس سال پہلے کی باتیں تھی کرکٹ کی آپ کرکٹ چینج ہو گئی آپ ڈپارٹمنٹ ڈی بلیر دیتے ہیں جبچہ ڈپارٹمنٹ بند ہو آئے تم پندرہ سال بات آسکتا چفیق کی جگہ فواد عالم ہی لاسکے ہو بزرگ بولر نمان لاسکے ہو کہا ہے نئے بولرز کدھر ہیں بھائی ہمیں بھی تو پتا چلے نا یار ٹیپ بول کے آدمی تم ٹیسٹ میں کھلا رہے ہو ٹیپ بول کے کچھے توڑے پہ پلے کھلا جا رہے ہو تم پاکستان کے کوٹ پہنا پہنا کے یار شرم کرو کچھ دیکھنے والا بھی ہونا چاہیے یہ فرس کلاس کے لوگ کیا جھٹ مار رہے ہیں کیا اچھا ان کا ایک چھوٹا موٹا حساب کتاب معاشی طور پہ اپنے آپ کو چلا لیا کرتے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کی نوکریہ ان کو مل جایا کرتی تھی چلو بھائی ٹھیک ہے پاکستان میں جگہ نہیں لگی ان کو کھیل لے کی تو نیچے اپنے لیویل پہ وہ کرکٹ کھیل کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے وہ بھی تم نے چھل لیا اور یہ سو پتہ نہیں کہاں سے کس کے بچے بگڑ کے لیے آئے اور اوپے 33000 روز پہ تم ان کو دے رہے ہو میرے ان بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ ہے کس کے بچے کس کی منظوری سے ہو رہا ہے یہ یہ پتہ چلنا ضروری ہے جب سیٹی اگر چیرمن آتے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ان ساری چیزوں کی اکانٹیبیلٹی کی جائے ہاں اکانٹیبیلٹی کی جائے کس کو فائدہ پہنچا ہے آگے آئیے دپارٹمنٹ بن کر کے بھائی کوئی کہہ رہا ہے فی جانو گلاب جامون کھا لو تھنڈے ہو جائیں گے نہیں ہوتے تھنڈے یاد یہ پاکستان میں سے کرکٹ کو پاکستان میں ٹی ٹوئنڈی کے لوگ پیدا نہیں ہوتے کرکٹ کے لوگ پیدا ہوتے یہ ویسٹ انڈیز کی طرح یہاں کی کرکٹ جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر ایسی کی تیسی کرنا چاہ رہے ہیں اب ان کی کرکٹ کا آڈٹ کرو نا انہوں نے کونسی بے ذابطی کی ہیں پاکستان سپر لیگ میں انہوں نے کونسے معاملات کی ہیں پاکستان سپر لیگ میں اچھا برگر کھا لوں نہیں برگر نہیں کھلاوں گا میں میکسکن سینڈوچ کھلاوں گا آ جاؤ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے بہت لوگوں کو یار بات دیکھو سی دی سی یہ ہے پاکستان کرکٹ ایک اچھے پیٹرن پر چلتی تھی اس میں بھی بڑے مسائل تھے کہ آپ گرین پچز بنا دیتے ہو ایک سو تیس پیتیس والے بولر پانچ پانچ آؤٹ کرا دیتے ہیں ان کا وہ میار نہیں ہوتا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے اب ہم آئی پی ایل کو فالو کر رہے ہیں وہ جو لڑکا آیا کیا نام ہے وہ سین سین کرکٹ کلدیب سین وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا آؤٹ آف نو ویئر آیا ہے بوس وہ ہمیں بھی ہم نے بھی ڈسکس نہیں کیا ہم نے آج مانا کہ ہم نے یہ جو لڑکا تھا پربودیسائی اس کو بھی ڈسکس نہیں کیا اتنا زیادہ اس پر نظر نہیں تھی ہماری ہم اپنا ہوم وک کرتے ہیں کچھ پلیئرز دیکھ رکھے تھے سدہ رنگانی دیکھ رکھا تھا وہ بھی دیکھ رکھا تھا اپنا بدونی اس کے علاوہ دو تین اور دیکھ رکھے تھے یہ نہیں دیکھا ہوا تھا آل آف دا سڈن آپ دیکھیں انڈیا میں جس کی کمیز اٹھا لو کیونکہ انڈیا دو ہزار میں یہ فیصلہ کر چکا تھا بی سی سی آئی کے یار ہمیں ایسا سٹرکچر سٹرونگ سٹرکچر بنانا ہے کہ ہمارے پاس ایک سو چالیس والے بولر بھرمار ہو جائے اب جو بولر آرہا وہ ایک سو چالیس سو پر ہی نکلتا ہے مطلب جو ٹیم میں کھیل لیں ان سے تیز بولر باہر بٹھائے ہیں آپ کے بعد کچھ ہے ہی نہیں ابھی یہ میں خال میں یہ اخبارات مغرب نہیں پڑتے ہیں نمیزی سن راجہ نہ ان کے لوگ ان کو بتاتے ہیں یہ بھائی پاکستان پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے نہ کلپس کی سکروٹی کرائی ہے نہ ہی جو ٹیم سن کھلا رہے ہیں ان کے پاس لڑکے اویلیبل ہیں ٹیم مرانے کے لیے یار یہ اس حال پہ لے کر آگا ہے کرکٹ کو یہ تو کرکٹ اور زیادہ چیلنجنگ ہونی چاہیی تھی اور زیادہ مزدار ہونی چاہیی تھی کہ کم لوگ کر کے آپ نے کرکٹ اورگرائز کرنی تھی ابے ان کے پاس پوری کلب میں ٹیمیں نہیں ہیں میچز کھلانے کو گیارہ کھلانے ہی نہیں ہوتے پورے کھلنے کے ان کے پاس یہ تو گیارہ سال کا ٹیمیں کرکٹ ایس کرکٹر بنا دیتے دی نیشن دی نیوز انٹرنیشن فرائیڈے ٹائم نہ جانے کون کون سے اکبارات پہ یونیورسل لانت دی وی ایس جتنے جتنے سوشل میڈیا پہ اپنے پونکے پنٹر چھوڑے ہوئے نا ہوتے لے تو کرکٹرز بھی نہیں ہیں آپ کے پاس سب کو ایک ہی ٹاز دیا وایا بس ایک پلئر کی تاریف کرتے ہو پورا پاکستان کا کرکٹنگ سسٹم تم ایک نام کے گرد گھومالو کہ اس کی تاریفیں کرتے ہو باقی پیچھے سب چھپ جائے گا اچھا مجھے بتاؤ آج تم لوگ جتنے بھی تبنگر ہو پاکستان کی ٹیم میں جو پندرہ سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد مجھے دس کے نام بتا دو کون سے دس ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈر سے میٹ کرتے ہیں جن میں وہ پوٹینشل وہ سلائیات ہیں اس میں کم سے کم مجھے بتاؤ نا ان تین سال میں تم نے اس ہاریس ٹی پی کے لابہ وہ بھی کچھا توڑ کے تم نے اس کو بولر بنانے کے چکروں میں لگے وہ بھائی لائف ہوتی ہے لائف نہیں ہے اس کی لائف نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے جس دن ٹھکنا شروع ہوگا ٹھکتا ہی رائے گا آخر تک وہ بلے سپیٹ جتنی ہے اس کی یاد رکھئے گا وجہ یہ کہ پیچھے کی کرکٹ نہیں نا وہ تولیے نہیں اٹھائی بھی وہ بوتے نہیں اٹھائی بھی وہ جوتے نہیں اٹھائی بھی تم نے ایک فٹپاتی کو عزت دے کر اس کو ابھی تک کندوں پہ چڑھایا ہے جس دن وہ نیچے آئے گا تم بھول جاؤ گے بھائی تم نے ان تین چار سالوں کے اندر نئے سسٹم میں سے کون سا ہیرہ نکالا ہے سوائے پرچی پوکے پچے سوائے ایدراباد میں ہیرہ آنٹی کے کوئی نہیں ملا تمہیں ہیرہ کمال ہے بچوں کے نام کیا ہے کہاں کچھ کیا ہے کس کیا ہمیں بھی تو بتاؤ یہ کیا یہ ہے نئی روچنی اسکول کے بچے ہیں وہی والا سین ہوگا جو نسیم کے ساتھ ہوا تھا پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ فٹا میں کس ہے کھاں کا ہے وہ کہہ رہے تھا وہ ادھر والے علاقے میں رہتا ہے یہ ادھر رہتا ہے تماشا بن گیا تھا نسیم شاہ کا اس ٹیلیے میں جب کچھا توڑ کے لے گئے تھے اب کون گالی دے رہا ہے جو خود گالی اس کی بات ہے یعنی لکھا کرو فارغ ہو چکے ہیں وہ اب ان کے بعد ادھر ادھر کی بات ہے کرکٹ ورکٹ ان کی ایکسپوز ہو چکی ہے نہیں کیا کرو ادھر آ کے بات ناجہ مزید سیٹی میں آپ کو یہ بتا دوں اس سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ بول میں اس سے پہلے بھی دو سے تین مرتبہ وہ اپنی خدمات دے چکے ہیں کسی بھی حیثیت میں دو مرتبہ چیئرمین کی حیثیت سے تینیور ہوگا ان کا اور اس سے موتبر اس سے بڑا اس سے بہتر اس سے چوکس نام کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ آدمی ہے چوکس اس لیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو بتتمیزی برداشی کرتا بتتمیزی کا جواب ایسا دیتا ہے کہ ان کے بعد دوبارہ بتتمیزی کرنے والا پاکستان میں کرکٹ کی بھالی میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ نجم عزیز سیٹی کا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں آج یا ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں صبح صبح دیکھنے والوں کو بتا دوں ہو سکتا ہے نجم عزیزی سیٹی وہ چیر سمال چکے ہیں رمیز بھائی آخر وقت تک لگے ہیں کہ ان کو کونے خدروں میں کئی وسیم خان ٹائپ کی جوب پکڑا کے ان کو سائٹ میں کر دیا جائے اور چکر میں لگے اور کوئی چکر نہیں ہوگی اچھا میرے چیرے پر نور آ رہا ہے نئی آت دلاؤ بیکاری کے پیسوں سے کوئی بھی جان چھڑھانا نہیں چاہتا سب چمٹے رہنا چاہتے ہیں میں نور ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں بس اور مجھے کیا چاہیے اچھا بہرحال کیا کہہ رہا تم افی آپ کے جذبات کی قدر نہیں ہے اس دنیا میں اور ایک کہہ رہا ہے افی یہ والا غصہ میرے ساتھ آ کے کرو بیٹھ دے ابھی ایکی دفعہ میں سب نکلتا ہے ابھی نہیں کروائی میں بس اشارہ دے رہا ہوں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا اچھا اس کے بعد جو ہے بہرحال نجم صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے لیکن رمیز راجہ کی جو ادائیں بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں مجھے کہ یہ جائیں گے نہیں ہے کسی نہ کسی حیثیت کے چیئرمن کے آس پاس منڈائیں گے یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی گورننگ کونسل وانسل پھر سے فارم ہو جائے اور یہی رہ جائیں ہیڈ نہیں یار ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کرے گا کون اصل میں تو یہاں پر آکے میں جو چاہتا ہوں رمیز تو ابھی آئے فی بھائی میں چاہتا ہوں یہ وسیم خان جس نے پاکستان کے سکسیسفل کپتان سرفراس کو باہر کر کے پاکستان کرکٹ کی بربادیوں کا سلسلہ شروع کیا اس کی اکاؤنٹیبلیٹی چاہیے مجھے ہو گیا اکاؤنٹیبلیٹی یہ رہوان سے پکڑ کے اس کو لندن سے یا بھولو چڑڑی بھار دی جائے اس کی کھیج کے اس کو بلکل ہی پبلک کے سامنے بلکل ہی اوپن کر دیا جائے کہ یہ رہا اور جس کا جو دل چاہے جہاں سے بھی کرے اس کے ساتھ تو یہ والا سین ہونے چاہیے ایسی کی تیسے ایسے لوگوں کی امپورٹیٹ لوگ آ جاتے ہیں جن کا نہ رہنا نہ سمجھنا نہ کرکٹ کا پتہ اور پھر یہ کہتے تھے کہ میڈیا میرے خلاف ہے ابے تو ہے یہ اتنا منوس کہ تیرے خلاف تو ہونا پڑتا ہے بھائی اچھا طرح ادھر بھی آ جائیں تھوڑا سا یہ پہلے ادھر یہ ہاردک پانڈیا یار کلم نے اس پہ بات کری دی آج پبلک کہہ رہی پروفیشنل آج فینس پاگل ہو گئے ہیں پبلک اگر دیر سے جاگتی ہے تو بھائی ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہون دی سپورٹ بتانا ہوتا ہے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہاردک کی یہ والی جو حرکت ہے نا یہ آپ دیکھ لی جائے کہ آنے والے وقت میں آگ لگا کے رکھی گی جس طرح کا وہ اس کا ڈسپلین ہے محمد شامی کا یار اس نے تو آج تک محقال میں چوکا بارنے والے کو بھی گھور کے نہیں دے گا جو اس کو چوکے چکے رزوان کو دیکھا نا رزوان نے کس کو کوٹا تھا شامی کو کوٹا تھا یعنی کہ آپ نے اس وقت بھی شامی کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو سوچل میڈیا کو اوپر اور اب یہ دیدہ دلیری آپ چیک کریں اب کیا تُو نے کچھ نہیں ہے پرچی تُو بن کے گیا گود میں تُو مینیجمنٹ کی شڑھا بات اس وقت بھی سی جائے گی گواس کر کا تُو پٹ ہوئے ایسی کی تیسی گزرات نے تجھے عزت دی عزت راز نے آئی لوگوں نے کھیج لی تیرے نیچے سے ساری لگام ہے ایسی کی تیسی لانت بھیج دی لوگوں نے تیرے اوپر شکل ہم سوتے کب ہیں ہم سوتے نہیں ہیں ہم سلاہ دیتے ہیں سلاہ دیتے ہیں اور پھر صبح اٹھا دیتے ہیں لیکن سوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا واسِ لَوْ رَوِنَا تُو ساری فارغ ایکسپائر مال مجھے ہی دے دے شوشمیتہ شوشمیتہ سین ہائٹ شوشمیتہ اور آواز رانی مکر جی اس سے پیار کروں گا سب میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے یہ کون پرچی اچھا یہ دو پرچی اچھا ہم کس کی پرچی ہیں تو بتا دو یہ پرچی ہوتی ہے ہم تو وہ ہیں جو ساری پرچیاں پھاڑ چکے ہیں ساری پرچیاں پھاڑ دی ہیں ہم کس کے پہنکے ہیں یہ تو بتا دو ہم کس کے ہیں اچھا یہ کیا اوبران ملک چار کلوڑ پلس چودہ لاکھ تو صحیح بات ہے تیز بولر ہے کمال کا بولر ہے ینگسٹر ہے اچھا یا دلاغ اس نے اب بی سی سی آئی کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں اس نے بولا ہے کہ بھائی اس آدمی کو بھیج دو تم کاؤنٹی کھیلنے کے لیے ابھی کیوں بھیج دو وہ یہاں اچھا کھیلنا ہے تیرے کیا کیڑا ہے مطلب تو کیا بتائے گا کہ میں نے بھولایا ہے یا میں نے میں نے اس کو ایکسپلور کیا کہ میں نے اس کو دنیا کو دکھایا تو وہاں جا کے کندے پہ آت رکھے تحصیل کی جائے گا سوشل میڈیا پہ لگا دے گا عمران ملک کے ساتھ ٹھیک ہے عمران ملک ابھی کچھا ہے بھائی اس کو آئی پیل میں پورا ہونے دو دو سیزن اس کو یہاں کھیلنے دو اس کے بعد کاؤنٹی اس کو کوئی پوچھے کیسے جلائیں گا وہ جا رہے ہیں سسیک سے کھلیں گے دو بڑے نام جن کا نام ہے ابھی یہ کتنے چینل بناو گے تم لوگ بھی سن لو جو ہمیں دیکھ کے کلپ کاٹتے ہو کتنے او پی ٹی پی سی پی آخر کے نام لے رہا ہوں میں کتنے چینل بناو گے ہمارے کلپ کاٹ کاٹ کے تم لوگ پوچھ بھی لیا کرو پہلے کہ آپ کا کلپ کاٹ لیں اجازت ہے بات صحیح آج اس لیے بات کر دیئے کل سے آج تک فینز نے جو محول بنایا دیکھیں پبلک ہی فیصلہ کرتی ہے کیا آپ ٹھیک ہو یا غلط تو بات یہ کہ پبلک نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا پبلک کہہ رہی ہے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی بھائی ایک لیگ میچ میں کیا محمد شامی جانبوچ کے پٹ رہے تھے یا وہ جانبوچ کے کوئی غلط بال کر رہے تھے تم سے زیادہ سینئر کرکٹر تم سے زیادہ کرکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے والا اگر تم گجر لائن کے یعنی گجرات ٹائٹنز کے کپتان ہو تو تم محمد شامی پہ چڑھائی کر دوگے یار کل کو تو تم کسی کو بھی کچھ بول دوگے نوٹس لینا چاہیے بی سی سی آئی کو ڈائریکٹ اب میں تو نوٹس کیا لینا چاہیے اس کی ایسی کی دیکھیں بیالیس بولوں پہ تم پچاس کر رہا دوسرے دیس تو بابر کھیلتا ہے تم اتنا غرور کرو تو پھر کچھ پروف بھی تو کرو غرور میں کچھ پروف کرنا پڑتا ہے بھائی تو ہی لوگ یہ غرور تو ہی لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں مگر صرف گرور اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے تو پھر آپ کی ایسی کی تیسی کر دی جائے وہ زیادہ بہتر ہو سوچل میڈیا پہ جو لوگوں نے اس کو ننگا کیا ہے مزید ننگا کریں گے دیکھئے گا یہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آئے گا بچپن کا کیڑا اس کے نکلے گا نہیں اچھا جو تم کہہ رہو کوپی رائٹ دوں آج ایک سچ دو لائنوں کا بتا دوں ہمیں سمجھنے والے ہم سے پیار ہم دونوں سے اس لیے کرتے ہیں نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں کرو یار کام کرو اور اللہ پاک آپ کو ترقی بھی دے کام کرو جو بھی کرو محنت کرو نہ کلپ بھی کٹتے ہو لگاتے ہو اپنا چینل مونیٹائز کرو گے وی آر ویڈیو میں نے تو ازرہ مزاق کہے بس ایک بات کا خیال رکھا کرو یہ جو ہم ویڈیو کر رہے ہیں اس کو چوبیس گھنٹے ہونے دیا کرو ہماری ویڈیو کلنا ہو باقی آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو ہم سے اجازت لے لو تو زیادہ بہتر ہے آ کر ان باکس میں ٹویٹر پر ہم دونوں میں سے کسی کو اپنا لنک دو بتاؤ گی ہم آپ کا کوئی پیس کوپی کریں گے ای ٹھنک ایتھیکلی یہ صحیح رہے گا ایتھیکس ہوتے ہیں باقی بھائی ہم وہ نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہے جو کام کر رہا ہے جس طرح کا کام کر رہا ہے اس کو ترقی ملے آمین ہم دونوں کی دعا ہے دل سے دعا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ سیٹی صاحب آئیں گے تو ہی رمیز راجہ ہلکے ہوں گے لیکن یہ تو ہلکے ہو ہی نہیں رہے یہ تیز بچے جو اپنے رشتہ داروں کے دوستوں کے ماں بھی بھی ہلکے ہوگے نہیں ہے یہ ہلکے ان کی تو پوری پوری ویڈیوز آئی میں ہلکے ہونے کی دیکھیں نہیں تھی آپ نے ٹائی اس وقت بھی پہنے رہتے ہیں ابھی ٹائی میں کیا کرتا ہوگا یہ نہیں تو یہ چوڑا بننے والا کام نہیں ہے نا کہ پورے چیئرمن باکس میں 92 میں اپنر بھی میں آخری کیچ بھی میں نے پکڑا بیچ کا نہیں بتا رہے کہ میں نے نکل کے اتنی زور سے مارا ویلی واتسن کو اور ڈینی موریسن نے سرکل سے پیچھے جا کہ میرا کیچ لے لیا وہاں بھی چھکا نہیں لگا ان سے چوکے مارے تھے چوالی سرن 80 سے زائد گیندوں پر بنائے تھے آپ نے نہیں یار بگ بوائی ہاردک کا بلکل ہی کوئی کیپٹین سی سٹائل کہاں سے بھیگے تو سرفراز جیسا نہیں ہے کس کا اوہ یار اوہ یار دیکھو ہم وہ والی پارٹیاں نہیں ہیں تم لوگ سرفراز احمد کو بلکل بھی نہیں جانتے میں نے کل ایک شرط رکھی ہے گراؤنڈ میں کہی بھی ایک گالی نکال دو نہیں گالی نہیں دی اور بھائی یہ یہ مونو پولی کی ہے وہ ڈانٹا ہے وہ صرف ڈانٹا ہے ملک کے لیے عمران خان بھی ایسی بچوں سے جیتے تھے بچے کھلا کے جیتنا آسان نہیں ہے آج دیکھو نا اسی کپتان نے حسن علی کو کتنا طاقتور سلپے دے کے بولر بنایا آج حسن علی کو کوئی بھی گیاروہ مار دیتا ہے میتھیو ویڈ مار رہا ہے اسکوائنس مار رہا ہے بھے کس کس سے نہیں پٹ رہا ہی آدمی اب کہہ رہا ہے اینڈریسن سے کوئی بول سیکھوں گا جو جو سرفراز کے خلاف گیا اس پر برباد ہو گیا وہ برباد ہوا اس پر لانت پڑی اور مزید ابھی جاری رہ گی آپ دیکھئے گا میں تو صرف اس بات پہ خفا ہوں پاکستان کے فارمر کیپٹن سرفراز سے کہ یار اگر اب تم مو کھولو گے تو اس سے اچھا بند رکھو تم نے دیڑ سال ضائع کیا تم زیادتی کے خلاف آواز اٹھا جائے تمہارے پیچھے پبلک تھی نہیں آپ نہیں کھولے گا وہ اب اب ان کی اتنی کھل چکی اب وہ مو 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 کھولے گا اب عمر اکمل اب عمر اکمل بھی کہہ رہے میں نے پی ایس ایل میں آگے اچھی ننگ کی آزم خان کو ندیم عمر کو بروسہ تھا وہ بھی تمہیں کریٹنٹی دے رہا اب کوئی بھی نہیں دے گا مگر یہ کہ دیکھیں ٹائم آتا ہے اب انہیں تو بابر سے ہی لڑنے سے فرصت نہیں ملی نا ساروں کو انٹی ورلڈ کپ کو لے کر بہت سارے لوگ آمیر اپنی محمد آمیر کی آج سالگیرہ ہے بہت بہت ان کو سالگیرہ مبارکو اور وہ بھی اپنی واپسی کے لئے پر تولنے ہیں اور آلم چندہ جس کا ہم نے کہا تھا محمد عرفان جن کا نام ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں ابھی دو دن کے بعد آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہاں ریاض بھی وہاں ریاض بھی اپنے انڈے چھوڑ کے انڈے چھوڑ کے اڑ جائیں گے اور بولیں گے کہ میں بھی تیار ہوں تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا آنا ابھی باقی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیاسی ٹیم بنی ہوئی تھی یہ بلکل سیاسی ٹیم اس نے یہ سوچ کے بال کیا تھا کہ مجھے گلوری چاہیے اور اس کو گلوری دے دی ابھی بیرات اس سے ابھی بھائی بیرات نوزکو کا جات میں نے تجھے عمر کر دیا بیرات نے کہہ دیا کہ پوتیری کی ہے یہ کرس موریس ٹائپ کی بالنگ کری ہے کرس موریس تو بہت نہیں آپ سمجھیں نہیں جو سولہ کروڑ اس کو کرس موریس کو ملیتے نا باتیں کلوڑوں کی سولہ کروڑوں والی بال کری اس نے اپنی لائف کی سب سے بہتر بول کری یعنی کہ اس نے اپنی لائف کی جو سب سے بڑی وکرٹی وہ لے لی یعنی کہ اس نے اپنی لائف میں اب آگے کیا کرنا ہے اس کو بھی نہیں بتا اس نے جو سوچا تھا اس میں کامیاب ہوا اور میں خال میں اس کے گاؤں جس شہر میں ہی رہتا ہے وہاں پر اب میں خال میں اس کے بڑے بڑے سائن بوڑ لگیں گے رات کو کچھ کر دوں نہیں میں رات کو کچھ نہیں کرتا یار میں سلا دیتا ہوں پھر صبح صبح اٹھا کرو اچھے بچے یار یہ سٹریٹ چلنن والا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس نے میرے بڑا بم گرایا یہ سوک پل میں ابھی کیا بولوں سوک کس کے بچے لے کر آگے رمیز بھائی رمیز راجہ ابھی بھائی تیری ٹیم وہاں پہ کیوں نہیں ہے وہاں پہ کیوں نہیں ہے سٹریٹ چلنن والا پاکستان جیت کر آئے سٹریٹ چائلڈ ہمارے جیت کر آئے تھے برازیل میں دو دفعہ جیتے ہیں مگر کرکٹ میں اور وہ لیاری کے بچے تھے کرکٹ میں یار سٹریٹ چلنن کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم نہیں ہے لانا تھے ایسی صفارت کاری کے اوپر چیئرمن کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کر کیا رہی ہے یہ اپنی پکڑ بنانے کے لیے چار نیشن لے گئے تھے رات کو کون ہوتے ہیں تمہارے ساتھ سمجھ نہیں باروں میں اچھا حریم شاہ نیو چیئرمن پی سی ویٹو برباد کرا دے کرکٹ کا کھیل بھی ہمارے کوئی لکھ رہا ہے حریم شاہ نیو چیئرمن بہرحال خیرہ ہمیں ہو اس کو کل کو یہ نا کہہ دے نفینہ ملک جو دوسری شادی کے لیے ایک بہت ہی شریف انسان ڈونڈ رہے گی اگر یہاں پہ حریم شاہ بنا دی تو وہاں کیا راکی ساوند کو بناوگے ہاں ڈیٹلی کومبینیشن ہوگا یہ ویسے بھڑی عورت سے بناو تو چیئرمن لڑڑ کے پتہ چلتا ہے اچھا اس کے بات یہ ہے کہ گیٹ پہ دیکھ کے جاتا ہوں سوسائیٹی کے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں ممبئی ستائیس میں سے چودہ جیتی ہے پنجاب کینگز تیرہ جیتی ہے آخری پانچ میں سے تین میچ پنجاب اس طرح جیتی ہوئی ہے آئی پی ایل کے کہ ایک میچ اس میں سے سپر آور میں جیتی ہے پنجاب تو ممبئی کے لیے بھی وہی معاملہ ہے کڑا معاملہ ہے کڑی چنوٹی ہے چار میچ ہار کر اگر آپ پانچوہ ہار جائیں گے تو آپ کے پاس سب نو میچ رہ جائیں گے پھر آپ کو نائن آؤٹ آف نائن جیتن ہوں گے اس آئی پی ایل کا مزاج کچھ اور ہے دس ٹیمیں ہیں گیرنٹی نہیں ہے اس بار کہ آپ چھے چھے ساتھ ساتھ میچ جیت کے جیسے آگے چلے جاتے ہیں ایک بڑی کورا اور بھی دے دوں کہ آپ انڈین ٹیم کے جتنے پلے رہے ہیں سب بوگس جا رہے ہیں اس آئی پی ایل میں چیک کر لیں گے سارے ینگسٹرز پریشر بنا رہے ہیں بی سی سی آئی پر سیلیکٹرز پر مجھے لوں مجھے لوں مجھے لوں جتنے بڑے نام ہیں وہ سب تیل ہو چکے مجھے مگر یہ کہ ممبئی نے اپنا خاتہ نہیں کھولا ابھی تک جبکہ پنجاب پھر بھی جو ہے نا دو میچز جس میں ایک بریلینس گجرات کے اگنسٹ ان کی آئی ہے پنجاب کی تو وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے تو دو میچ کھیل کے دو یہ ہارے میں پنجاب کے ساتھ کل آج نا ہرے ممبئی باتا رہو ایسا لگ رہا ہے کہ آج یعنی کہ آج راتی ہوگا ہم تو رات میں بیٹھے مگر رات میں آج جب یہ میچ کھیلے جاگا تو ایسا لگتا ہے کہ ممبئی اپنا خاتہ آج کھولے گا ماں خاتہ کھولنے کے لیے جو جو بیٹھا ہو ہے نا خاتے دار جس کا نام رویش شرم ہے بھائی آپ کو بھی بہت ایل لگ چکے ہیں چار ایل کم نہیں ہوتے پانچ بار لوگ ہیں تو تکلیف ہوگی اب اس تکلیف سے بچیں گا دل نہیں لگتا میرے بین کوئی بات نہیں نہیں لگتا دل کا معاملہ کھا ہے تمہارا تم بھی شکریہ تمہارا دوسرا معاملہ ہے بیٹھا دلویل کا معاملہ نہیں جس کے خلاف سادشو وہ بھی فیل ہو رہے ہیں اور مطلب جو سادشو میں شریکتے وہ بھی فیل ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کی جو سینئر ٹیم ہے اور یہ سسٹم فوراں چاہیے واپس ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا پاکستان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے ہم ہی جتنے لوگ ہیں جن جن تک میرا یہ سوال پہنچتا ہے جو لوگ اس وقت بھی پاکستان کرکٹ جانو آپ کا دل میرے پاس ہے بات کر رہے تھے اس کے حق میں تھے ان کو چاہیے کہ پریشر بنایں اور نئے آنے والے چیئرمن کو ڈیمانڈ رکھیں کہ بھائی آپ اسی وقت پاکستان میں کرکٹ کی سرگرمی آنگی جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو جو ہے نا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا اور یہ تمام پاکستانی کرکٹ کرکٹ کھیلنے والے تمام لوگ جتنے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کی نوکریہ واپس دی جائیں ڈپارٹمنٹ ان کو واپس رکھے اور یہ ٹک ٹوک بنوانا سیکھنا چاہ رہا ہے سن علی کیا کینڈریسن سے اب یہ ایسی کی تیسی ہو گئی بیسے ہر میں جو کمنٹ پڑھ رہا ہوں ہر تین کمنٹ کے بعد ایک کمنٹ وہی آ رہا ہے کہ یونیورسل لانا تو انہاردک پانڈیا یار ہم اس پہ کیا تفسرہ کریں مطلب بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ شدید بے غیرتی شدید بے شرمی اصل میں جو لوگ بیٹا بے غیرتی اور بے شرمی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو اچھے سچے اور دل والے تعلقات تمہارے وزن سے زیادہ تم پہ بوجھ آ گیا بھائی تو اس پہ ہوتا ہے یہ بیٹھ جاتا ہے آدمیوں دیکھ لو بدکلامی بدزبانی بے شرمی بدکلامی اچھے دل والے بھی کرتے ہیں لیکن کسی بہت شدید بات پر ایسا نہیں ہے کہ یہ مجھے دل کا کالا لگتا ہے آج کے ساتھ کر کے دیکھو تمہاری بمبو چڑھا دے وہ پورا زیادہ تم سازش کرو گے اس وقت تمہاری جی ہاں تو اب یہ ہے کہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئے آپ کی محبت نہیں نہیں نیٹ آ گیا نیٹ کہیں نہیں جا رہا آج کل بہت نیٹ ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب زندگی نہ وفق ہی تو آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نجم عزیز سیٹی آ جائیں نجم عزیز سیٹی سے ایک ہی مطالبہ کریں میرے جتنے فینز ہیں وہ ایک ہی مطالبہ کریں کہ پاکستان میں ڈومیسٹک ڈومیسٹک کے لیے ڈیپارٹمنٹ ڈلز ٹرکٹ کو دوبارہ سے ہون گئے اچھا پلینگ یلیون چھیئر نہیں کی لوگ سہیات دلارہیں گے ایشان کشن رویت سوریا کمار تلک ورما ڈیوال بریویس بہت کم چانس ہے ٹرم ڈیویڈ کا کیرن پولارٹ فیبیان ایلن اشوین بومرا ملس جیدے ونات کٹ یا باصل تھمپی یہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد دھون اگر وال بیریسٹو آلہ کے راجہ پکشا اب بیریسٹو کو دکان کھول لینی چاہیے اور ناسا والا لیونگ سٹن ہاریس ٹی پی اے کا دوست اس کے بعد جتیش شرما ہمیں سے بڑا آئیلی ریٹ کر رہے ہیں شروع سے شاروخ خان اوڈیا نسمیت کگیسو رابادہ راہول چہار ویباو اروڑا ارج دیپ سنگ جو کہ بال سوئنگ کرتا ہے اور پھر سلور ونس بھی اچھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ارے یہ جورڈن کب کرے گا یہ کچھ نہیں کرے گا ہاں یہ پرانی بات ہے اور دیکھو نئی بات ہے یہ تو اس میں مستاقلی میں ہوا تھا دیپا خدا اور کورنل والے پرانی بات ہے چلیں بہرحال بائی بائی لیو یاد